اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آپ کا دوست محمد بلال خان آج میں آپ کو پسل کے بارے میں ایک نقصہ بتاؤں گا کیونکہ پسل پر اکسیر کا کام کرتا ہے بہت دنوں سے میرے ایک بھائی نے مجھے کمنٹس کر کے بول رہے ہیں کہ پسل کا نقصہ بتائیں تو میں یہ آپ کو لائی بنا کے دکھانا چاہ رہا تھا لیکن ان کی بار بار کے بولنے کی وجہ سے آج میں آپ کو یہ نقصہ دے رہا ہوں اور کچھ دنوں بعد یہ آپ کو میں لائی بھی بنا کے دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ بنایا جاتا ہے ویسے بھی یہ آسان ہے اگر نہ بھی بنا کے دکھاؤں تو بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے تو اس کے بنانے کے لئے آپ کو جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے یہ لینا ہے نیلا اچھے والا نیلا لینا ہے اس طرح کرسٹل جس میں بنے ہوئے ہوتے ہیں ساف ستھرا اچھا نیلا تھو تھا آپ نے لے لینا ہے دو دو تولے کی آپ تین ڈلیاں بھی لے سکتے ہیں دو بھی لے سکتے ہیں تو اپنی ضرورت کے مطابق آپ نے تین سے چھے تولے تک آپ نے نیلا لے لینا ہے اس کے بعد جو چیز چاہیے وہ ہمیں چاہیے ریٹھا یہ ریٹھا آپ کو بزار سے اس طریقے سے ملے گا اس طریقے سے تو آپ نے اس کو توڑ لینا ہے توڑنے کے بعد یہ جو پوست ہوگا اوپا ریٹھے کا یہ ہم کو چاہیے یہ پوست یہ جو اندر سے گھٹلی ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے تو یہ جو ریٹھا چاہیے یہ آپ کو چاہیے تین سو برام اس کا پوست ہے اس کا جو اوپر والا چھلکہ ہوگا یہ چاہیے آپ کو تین سو برام تو سب سے پہلے آپ نے اس کا ایسے ہی کوٹ لینا ہے اور بریق کر لینا ہے پھر کوٹنے کے بعد آپ نے اس کو آگ کا دودھ ہو تو اس میں آپ اس کو گوند لیں جس طرح آٹا گوندہ جاتا ہے اس طرح سے آپ نے تھوڑا تھوڑا آگ کا دودھ ڈالتے جانا ہے اور اس کو گوند لینا ہے اگر وہ نہ مل سکے آپ کو کسی کو نہیں بھی مل سکتا کوئی میرے بھائی شہر میں رہتے ہیں یا آگ کا دودھ اتنی مقدار میں نہیں نکال سکتے تو وہ ایسا کریں کہ وہ اس کو پانی کے ساتھ بھی گوند سکتے ہیں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہوتا میں نے دونوں حساب سے بنا کر دیکھا ہے تو آگ کے دودھ کی بجائے آپ اس کو پانی کے ساتھ بھی گوند سکتے ہیں لیکن بہتر آگ کا دودھ ہے اگر وہ مل جائے تو پھر کیا آئی بات ہے اگر آپ اتنی محنت کر سکتے ہیں تو اس کو آپ نے گوند لینا ہے آٹے کی طرح اور گوندنے کے بعد آپ نے یہ جو ڈلیاں ہوں گی ہماری دو دو تولے کی یا تین تین تولے کی دو ہوگی ڈلیاں یا تین ہوگی دو دو تولے کی تو آپ نے اس گولہ میں وہ ڈلیاں رکھ دینی ہے اور رکھ کر آپ نے اس کو پھر کوئی برطن لینا ہے مٹی کا یا کجھا بغیرہ تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے گل حکمت کر کے گل حکمت کرنے کے بعد یہ گولہ اس برطن میں رکھ دینا ہے اور اوپر سے گل حکمت کر کے تو آپ نے اس کو سات آٹھ کلو کی آگ دے دینی ہے تو سات آٹھ کلو کی آگ دینے کے بعد پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے نکالنے کے بعد یہ اندر ایک سرخ رنگ کا مطلب کشتہ نکلے گا تو جہاں سے ابھی ہو سکتا ہے کہ کہیں سے یہ نیلا پڑا ہو یا کچھا ہو ویسے تو یہ کچھا رہتا نہیں اگر آپ کو کسی بردہ سے آگ کی مطلب کمی آ گئی ہے یا کوئی اس طرح کا بن گیا ہے حساب کہ آپ صحیح طریقے سے آگ نہیں دے پائے ہیں اور یہ کسی جگہ سے نیلا ہے اور باقی یہ سرخ ہو گیا ہے تو جہاں سے سرخ ہے وہ آپ نے اتار لینا ہے باقی آپ نے پھینک دینا ہے پرحال یہ ایسا ہوتا نہیں ہے یہ میں ویسے احتیاطاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ پھر سارا ہی نہ پیس لیں کہ کہیں سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیلا رہ جائے لیکن یہ ہوتا نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا تو پھر آپ نے اس کو پیس کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے اگر پھٹکڑی لے لیں تھوڑی سی مطلب اس کا بزن چار طولے ہے تو ایک طولہ آپ نے پھٹکڑی لے لینی ہے پھولی ہوئی اس کو آپ نے توے پہ رکھ کے تو بریان کر لینا ہے اس کا پانی ہوئی رہا خشک ہو کہ وہ پھول جائے گی تو پھولی ہوئی پھٹکڑی کا بزن آپ نے ایک طولہ لینا ہے اگر چار طولے ہماری یہ دبائی ہے تو ایک طولہ اس میں پھٹکڑی ڈال کے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لینا ہے اپنے پاس تو اس کی جو مقدار خوراک ہوگی وہ چار چاول تک ہے آپ نے دن میں ایک بار کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ دے دیں اگر اس میں آپ پھٹکڑی نہیں بھی ملاتے تو بھی کوئی بات نہیں صرف آپ یہی دے گئیں دو چار چاول کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کا چند ہی دنوں میں پس سیل آنے ختم ہو جائیں گے اور پھر کبھی بھی آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا یہ بہت اچھا اور اکسیری نقصہ ہے اور آپ اس کو بنا کر ضرور استعمال کریں تو پس سیل ایک پیپسی آتی ہے ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ویسے ہی منی کے ساتھ اور ویسے ہی ایک پیپسی وہ جو پشاب کی نالی میں سے نکلتی رہتی ہے اس کو پس سیل بولتے ہیں تو زیادہ مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پس سیل کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تو بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ